سلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ہیرہ آپ کیسے ہوں گے اور جہاں پہن پہ بھی ہوں گے اپنے زندگی کو برپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے زندگی کا مزا اسی چیز میں کہ اپنے زندگی کو برپور طریقے سے انجوائے کیا جائے اپنے عید کے اتمام لوگوں کا حاصل رکھا جائے آج میں آپ کے ساتھ ایک نیا راک اور ریسپی لے کے حاضر ہوئی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک شیئر کومن سبسکرائب کرنا مطلب لیے گا صبح صبح کا ٹائم تھا تو میں نے کہا چھٹی ہے تو آج ناشتہ بنا لیتے ہیں ناشتہ میں بنا رہی ہوں میں آلو کی پراتھے جو کہ بہت مزی ہے کہ اور جلدی ریڈی ہو جاتے ہیں ان کو بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے آپ نے آلو کو بوائل کر دینا بوائل کرنے کے بعد اگر آپ کو سپائس پسند دیں تو آپ اس میں ہڑی مرچ ہیں اور لائل مرچ کالی مرچ اپنے حساب سے ڈار سکتے ہیں اس کو میں نے بوائل کر دیا ہے اور میں اپنے طریقے سے بنا رہی ہوں بوائل کرنے کے بعد میں ان کو میچ کر لیا ہے اگر آپ کے پاس میچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو آپ اس کی مندل سے میچ کرنے اگر یہ نہیں ہے تو آپ آس سے میچ کرنے میچ ہو جاتے ہیں اس کے اندر میں نے نمک ایڈ کر دیا اور آپ نے آلو کو بلکت ٹھنڈا کر کے پھر میچ کرنے نہیں تو آپ کے پراتھیں مزے کے تیار نہیں ہوں گی اس طرح کے آپ کے آلو ہو جانے چاہیے اپنے ہاتھوں کو اپنے اچھے سے واش کرنا ہے اب آلو کے اندر میں ایڈ کروں گی ہیری چٹنی جو کہ بہت مزے کا ٹیسٹ دیتی ہے سپون میں اٹھا لے تم کو جو لوگ میری چینل کے لئے آئے ہیں لائک شیئر پانے سبسکرائب کرنا مجھ بڑے رہے چینل کو اس کے اندر میں ہیری چٹنی ایڈ کروں اپنے حساب سے آپ اٹھ کیجئے گا کام زدہ ہے یہ مزے کا ٹیسٹ دیتی ہے بہت ہری چٹنی کے ریسی پی میں نے آپ سے شیئر کیا ہے اب میں اس کو مکس کر دوں گی کیونکہ ہم آ چکی ہیں گرمیاں تو گرمیوں میں آپ کو پتہ ہے آلو کے پراتھوں کے ساتھ لسی کھائی جائے بہت ہی مزے کا ناشتہ بن جاتا ہے کیونکہ گرمی میں ہلوہ پھولی بیرہ تو کھائی نہیں چاہتے تو آپ یہ لائٹ سا یا ہیوی سا ناشتہ بڑھا کے لسی کے ساتھ ضرور انجوائے کریں اب میں آلو کو اچھے سے مکس کر لوں گی جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں جلدی سے میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو آپ نے آلو کو اچھے سے میچ کر دینا ہے تاں کے ساری جو چٹنی ہے وہ تمام آلو کے ساتھ لگ جائے آپ کے پراتھے سپائسی ریڈی ہوں مزیدار سے ہرے ہرے سے ہی تو اس کو میں جلدی سے میچ کر لوں اور یہاں پہ میں نے لے دی ہیں پیڑے بنا دی ہیں آپ اپنے ساپ سے پیڑے بنائیں میں نے اپنے ساپ سے بنائیں ایسے میں جب بنانے پانچ پیڑے تھے میں نے ساپ بنا دی کیونکہ میں ناشتے میں دو پراتھے رام سے کھا جاتی ہیں کیونکہ ناشتہ ہے ہی کرنا اور زیادہ کرنا بسامل ہے کیونکہ صبح کا ناشتہ اچھا کرنا چاہیے تو یہ مکس ہو چکا ہے اور اب روٹی کو میں بیڑ دوں گی نورمل طریقے سے جیسے روٹی بیڑتے ہیں آپ نے پھلے روٹی کو سوئے میں بیڑ دینا ہے اپنے ہاتھوں کو آپ نے اچھے سے بوش کر دینا ہے نیلز کو بلکو ساو ستھا رکھنا ہے پھر آپ نے یہ کام کرنا ہے نہ کہ گندے نیل سے آپ جرسیم بھی ساتھ کھا رہے ہوں سفائی کا ہاس خیار رکھا گئے ہمیں روٹی کو جدی سے بیڑ دیں ماش اللہ سے ہمیں روٹی کو بیڑ دیئے اتنا آپ نے روٹی کو بیڑ دینا ہے اب اس کے اندر میں لگا ہوں گی جو میرے پاس موجود ہے میرا میٹیریل آپ نے ایک جگہ پہ سارا نہیں لگانا نہیں تو آپ نے جو روٹی ہوگی ہو ہٹ جائے گی تو اس لیے آپ نے اس کو پتلا پتلا لگانا ہے نہ کہ بہت موٹا کر کے لگائیں کچھ لوگ ہوتے ہیں روٹی کو اوپر روٹی ڈاک دیتے ہیں اس طرح سے نیک میں پھلاٹی مزے کی نہیں ہوتی ہیں اس طریقے سے آپ بنائیں تو آپ کی پھلاٹی بہت مزے کریڑی ہوں گے جیسے بھی اچھی لگے تو لائک شیئر کمیں سبسکرائب بھول کیجئے میرے چینل کو جیسے جیسے گھرمیاں آتی ہی جا رہی ہیں تو یہ چاہ رہے ہیں رسیب گیرہ کبھی بہت انسان کا دیو چاہتا ہے تو ناشتے میں آپ یہ بنا کے کھانے صبح میں تو موسم ٹھیک ہے ابھی تک راچھی گا یہ اللہ کا شکر ہے کہ پیس آنا شروع ہو چکی ہے ابھی سارے پس پر لگ چکی ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں تو کہیں پہ زبط ہے جب یہ میں پیلوں گے تو سارے ایک پل ہو جائے گی سب جگہ پر یہ لگ جائے گی اب اس کو میں خول کر دوں گے آپ کی مرضی ہے جیسے شیف دینا چاہے ہیں میں اس طرح کی شیف دے رہی ہوں آپ چاہیں تو دوسری طریقے پہ بھی شیف دے سکتے ہیں مجھے یہ ہی بہتر لگتی ہے تو میں یہ ہی دیتی ہوں یہ زبی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس کو بل کر دیں گے اب اس کو سمپل روٹی کی طرح بھی لگ دیں گے سکتے ہیں میں نے بھیک اس کو ڈال دیا اب اس کے اوپر میں گئی لکھوں گی آپ چاہیں تو دوسری پہ لگا سکتے ہیں آپ کی اتری برسی ہے یہ آہستہ آہستہ پکتا رہ گیا کیونکہ میرے گیس چولے کی کم آ رہی ہے تو یہ تین چار منٹی لگیں گے اس کو پکنے میں جب تک لے اور کراٹو کو ڈیل دل گئی تبا میں نے پہلے سے ہی گرنگ پہ دیا تھا یہ آہستہ آہستہ ہی پکے گے جب پکے گے تو میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں پہنچوں میں سے آپ بھی ضرور بنائیے گا اور ناشتے میں انجوائے کیجئے گا جس کو بنا کر رکھے میں پٹا پٹ سے سارے بنا لیتی ہوں ہی پھر ہم ناشتہ کریں گے اس میں میں اوائز زیادہ لگا رہا ہوں آپ سمائے کو بتاوٹ اوائز سے بنا کر سکتے ہیں اس میں اوائز میں لگا رہا ہوں جن کو فکر ہیں کہ وہ موٹے ہو جائیں گے تو آپ اپنے پراٹھوں پہ گی زرانہ لگئے گا ہمیں تو کوئی فکر نہیں ہے موٹے ہوں پترے ہوں آئی ڈانٹ کیر بلائی حال ہے مالو دی اس سسکم جدی سے پکا رہا ہوں پراٹھی میرے ریڈی ہو چکے ہیں میں نے کور کر کے انکر رکھ لیا یہاں پہ میں نے چائے چڑھا دی اور یہاں پہ میں بنا رہا ہوں لسی میں نے یہاں پہ میں نے دھنگی ڈال اس کے اندر شوکر اٹھ کروں گے میں یہیتہ ہمیں ادھر آپ میں شوکر اٹھ کریں اس کو شیگر کو مکس کریں شیگر کو مکس کریں ریٹر کے اندر اس میں کو مکس کریں بہت معلوم چیسے لسی بھی مارس روٹوں پہ دل دی ہیں بھیکنڈہ لسی پر آکشن کے ساتھ بہت مقا پہ اٹھ کروں گی پہ میں نمک پہنی اٹھ کروں گی یہ تو پرند یہاں پہ ناشتہ ہمیں سٹارٹ کر چکے ہیں یہ سی بھی ہے سانسی بیٹی ہیں یہ تو پرند دیکھ سکتے ہیں بہت مزے کا یہ ہے ناشتہ ریٹے ہوئے سامنے بچے بھی ناشتہ کر دیں ہرین تیار ہوکے ریڈی ہو چکی ہیں اس کو نیلا دیے اس کے محمانے فرنس ہریم تیار ہو چکی ہیں اب جائے گی یہ گھومنے امید کرتی ہوں آج کا یہ بلوک آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگے تو لائٹ شیئر کومنٹ سبسکرائب کرنا میری چینل کو مت بھولیے گا ایسے کرو کرو اپنے ارگی تمام لوگ کا حاصل رکھے گا اپنے ارگی تمام لوگ کا حاصل رکھے گا مجھے دعا میں ضرور یاد رکھے گا نیکسٹ پھر نیو بلوک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے دیجئے مجھے دیجئے گیشہ مم ای لبیو بے پیش